اسلام علیکم کیا حال ہے مائی یوٹی فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم سب بھی یہاں پر خیریت کیونکہ باقی سب کے ہمارے ہو گئے تھے اور جہاں بس صرف رہتا تھا دو سوٹ بشرا کے رہتے تھے ایک سوٹ جانا اس کا کٹنگ ہوا پڑا ہے تو بشرا نے کہا کہ وہ بشرا اور فاطمہ چلی گئی ہے سکول ادھر اقراب سلائی کرنے بیٹھ رہی ہے بشرا کا یہ والا سوٹ اور اس کے بعد جب وہ سکول سے آگی تو اس کا دوسرا سوٹ جانا کٹنگ بھی کریں گے اور وہ خود ساتھ بیٹھ کے جانا سلائی کروائے گی اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ کمرے کے صفائی جانا ہو گئی ہے ہماری جھاڑو وغیرہ بھی لگا دیا تھا امی نے اور باقی سارے سائٹنگ ہو گئے یہ بس ایک طرح ادھر بیٹھ ہوئی ہے یہ کام کرے گی اور جانا اور یہ والا سوٹ جانا بج سمینہ نے رات ہمیں دے کے بھیج ہے یہ والا کمیز ہے اور یہ وہ شلوار ہے یہ اس نے کہا کہ مقدس کے سلائی کر کے دے دو کیونکہ اس کی طبیعت اب صحیح نہیں رہتی نا تو جانا یہ دیکھیں یہ ناپ بھی اس نے دی ہے کہ اس ناپ پہ جانا اکرہ بنا کے دینا یہ فراک ہے اس کا مقدس کا تو سیم ایسے ہی یہ والا اکرہ سلائی کر کے دے گی پھر میں نے کہا کہ چلو پہلے تم جانا بشرا کے بنا لو پھر تک یہ تو چھوٹی بچی کہا یہ تو پھر بے شک کل پرسوں ایسے مطلب جیسے بشرا کے کپڑوں سے ایزی ہوگی تو پھر بنا لے گی اور فاطمہ کے لینے ہم نے ریڈی میٹ کپڑے کیونکہ فاطمہ کہتی ہے کہ مجھے جو اینا سلے ہوئے چاہیے کپڑے تو میں بزار ایک دو دفعہ اکرہ کے ساتھ جاتی رہی ہے نا تو ادھر اس نے وہ دیکھے ہیں کپڑے تو وہ کہنے لگی گھر آکے کہ بھی مجھے جو اینا ریڈی میٹ سوٹ لے کر دے دیں بس آپ مجھے مطلب اور نہ لے کر دیں جیسے ہم نے لیوں میں وہ کہتی مجھے ایسے نہیں چاہیے مجھے جو اینا آپ لوگ ایسے سلے ہوئے کپڑے لے کر دیں ریڈی میٹ میں نے کہا پھر بھائی نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا میں نے کہا بھی چلو ٹھیک ہے اگر تمہارا اس چیز کا شک ہے تو پھر ٹھیک ہے تم جو اینا سلے ہوئے لے لینا تو کل جانا لباب کو بتایا تھا کہ ہم جانا زین کو ہم نے عیدی دینی تھی ادھر گئے امہ والوں کے گھر گئے کیونکہ وہ گھر امہ والوں کا گھر اور زین والوں کا گھر میں جانا تقریباً پانچ سو دس منٹ کا فاصلہ ہے ہم ان کے گھر گئے اور رات کو تقریباً ہم واپسی آئے ہیں گیارہ سوا گیارہ بجے ہم گھر آ کے پہنچ جائے کیونکہ پھر ہم زیادہ ٹائم جانا امہ والوں کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں بھائی کی سسٹر بڑی سسٹر بھی ادھر تھی انٹی زرینہ اور سب ادھر تھے ان کے ساتھ ہم زیادہ ٹائم بیٹھے رہے ہیں تو اس لئے جانا ہم رات کو کافی لیٹ آئے تھے اور اس لئے لوگ بھی نہیں بنایا سالانہ میں نے آپ کو دکھایا تھا میں ادھرہ چھوڑ کے گھر میں امنی کو بتا کے گئی تھی کہ امی اس طریقے سے جانا بنانی ہے کیونکہ گیس چلی گئی جیسے شام کو گیس آئی نا چار بچے تو پھر امی نے جو انا سالان مکمل کر لی تھی اور میں نے صبح سہری میں کھائی مشل بہت زبردست کا ذیکہ تھا اور بہت بھی مزے کی بنی ہوئی تھی یہ سالانہ ہم نے دراز سے آرڈر کیا تھا موبائل کا بیک پاؤچ جی جی اور یہ جو ہے میں نے اپنا پارسل لے لیے نئے بھائی آپ شاپ سے دیکھیں وہ جو میں رکشے کے بیک سیٹ پر بائیک کھڑی ہے نا یہ دیکھیں اور بھی ان لوگوں نے پارسل اٹھائے ہو ہیں تو چلیں جی ماشاء اللہ ہمارا جہنا پارسل آ گیا ہے اب اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جس کی جیسے میں نے اس کو سیزر سے جانا کاٹ کے نا اب ادھر سے جانا میں نے کا نکال لیتے ہیں دیکھیں کیسا ہے جی ہمارا ماشاء اللہ جیسا ہم نے پسند کیا تھا وہی سیم وہی چیز وہ دیکھے گئے ہیں اب اس کو میں اوپن کرتی ہوں تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے اس کو جو چیک کرتے ہیں کیا یہ کافی ساری پیکنگ میں پیک ہوا ہوا تھا یہ ہم نے دراز سے جانا آن لائن منگوایا تھا اس کو میں نے اوپن کیا اور اس کا جانا کلر جو ہے ویسے اس جیسے مطلب ادھر جانا تھوڑا سا لائٹ اور تھوڑا چینج لگ رہا ہے لیکن اصل میں ریال میں جانا یہ جو ہے اس کا کلر جانا لائٹ جو ہے نیلا سا لگ رہا لیکن ریال میں جانا یہ کلر جانا جامنی ہے اب جو ہے میری ہزبین اور میں جا رہے ہیں مشین بنوانے پتہ نہیں آج اسے کیا ہو گیا نیچے سے بھی بور بور کٹھا ہو رہا ہے اوپر سے بھی تار دے رہی ہے اب کیا مسئلہ ہو گیا اب اس سے سیٹ کروا گیا تو جی اب ہم جا رہے تھے سلائی مشین بنوانے کے لئے تو دروازے پر گئے تو کوئی یہ بانٹ رہے تھے تو انہوں نے ہمارے لئے یہ حصہ دیا ہے تو میں اب یہ گھر دیکھے جاتے ہیں میرے رہے ہیں انہوں نے گشرا باہر کھڑے ہیں اب میں بھی جارے گشرا مشین دے گی مجھے پھر میں پکڑ کے بیٹھوں گے ہم بزار میں آئے ہیں تو راش دیکھیں کتنا راش لگا ہوا ہے تو وہ پہنچ گئے ہیں در دکان پر تو جن سے مکین بناتے ہیں اور بھائی جو ہے ادھر سیٹ کر رہے ہیں مشین کو اس کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے ریزمن بھی سات میں کھڑے ہوئے ہیں بھائی جو ہے بنا رہے ہیں بھائی جو ہے مکین سیٹ کرنے والے بھائی کا بیٹھ ہے اور یہ صبح سے لے کا چام تکر ادھر بھائی کے پاس ہی رہتے ہیں اپنے بھو کے ساتھ اور مشرک کتنا خوبصورت سے ہے اللہ پاک نے اپنے بیٹا باکش دے بھائی جو ہے مشین ٹٹ کر رہے ہیں پھرکی میں دھاگا پھسا ہوا تھا اس کے وجہ سے نا تار دے رہی اور پور کٹھا کر رہی تھی مشین جو ہے سیٹ ہو گئی ہے بھائی جو ہے اپنے پاکو چپا جا رہے ہیں مجھے ہم جا رہے ہیں اور وہ بھی جا رہے ہیں اپنے گھر اللہ پاکو چپا جا رہے ہیں ماشا اللہ پاکو چپا جا رہے ہیں مجھے ہم جا رہے ہیں اور یہ آگے ہے رمضان بزار کہتے ہیں کہ جو بھی سمانتا ہے سستے میں ملتا ہے لیکن سستی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی یہ ہے کہ ہلکی چیز ہوتی ہے وہ سستے میں دیتے ہیں لیکن ایک نباتی سستے میں نہیں دیتے بچو بھی ہے بس گریب بندے کا بکارہ ہوئی جاتا ہے پچھلے سال کو ہم بھی آئی تھے ہاں شام کا ٹائم ہو رہا ہے مجھے مشین خراب ہوا کی تھی اچانک سے تو پھر میں نے کہا جلو بنوا آتے ہیں پھر میں نے میرے مجھے ہزبین نے کہا کہ آپ پیچھے سے پکٹ کے پیٹھو اور ہم کٹھے چلتے بنوا آ کے آ جاتے ہیں ہر چیز ہے ہی دے دیکھیں ہر چوٹے سے بچے وہ دے دیکھیں پیک بچھا کے آیا ہوا ہے ہر مرچلت پر اس لے دیکھیں اور یہ دھولے ہیں سارا دن پند رہتے ہیں شام والے ٹائم میں نا سکول جاتے ہیں کیونکہ بچوں کو لے کے آتے ہیں دھولے بھی انہوں کے لئے اچھا اور مشین بنوانے گئے تھے ہم آگئے بس ٹوڑی سی خرابی تھی اس نے دکان بند کر رہا تھا بند کرتے ہوئی اس نے کہا پہلے تو کہا کل بنا کے دیں گے ہم چلو یاری در اخلا پہنجا نا میں بنا دیتا ہوں اس کا چھوٹا سا بچہ تھا محسوم تھا بلکل ایک سال کا تھا ایک سال کا تھا یا دو سال کا ہوگا پتہ کیا کہتا ہے کہتا صبح میرے ساتھ آتا ہے اور سارا دن دکان میں میرے ساتھ ہوتا ہے اور شام کو بھی جا رہے ہیں اچھا اس کی بھی ویڈیو بنائی ہے اچھا بنائی ہے ہاں بنائی ہے ٹھیک کوئل وغیرہ دینا تھوڑی دیر کے لئے اور اس کے بعد اس کو دس پندرہ منٹ کے بعد یوز کرنا ہے اس کے اندر دھاگا وغیرہ ڈال کے اس کو استعمال کرنا ہے تو ابھی جانب بھائی اس کو تیل وغیرہ دے رہے ہیں یہ دیکھیں اور گائز ادھر دیکھیں مامو جو ہے بھانجے کی گود میں سویا ہوئے اور بھانجہ بھی بہت خوشی سے بیٹھا ہوئے دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں آپ کیسے لگ رہے ہیں نہیں آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں بھانجے کی گود میں سو کر کیسا لگ رہے ہیں آپ کو بھانجہ جو ہے تو صاحب طرح محبت تولیت ہے ہاں صحیح بات ہے ایک دوسرے سے پیار اخلاق محبت یہی چیزیں کام آتی ہیں انسان کی ہاں صحیح بات ہے ہاں کپو مشین بن کے آگئی ہے اور بشرا بیٹھی انتظار کر رہی ہے تمہارا سب کے بن گئے اس کا نہیں بنا میں بنا ہی دوں گی لے آتی ہوں پھر بنا لیتی ہوں کٹنگ ہونا اس کا ایک ہی کمیز ہے کٹنگ ہونا اس کی کٹنگ ٹھیک ہے بیٹھے اگر بیٹھے اگر بیٹھے تیس پڑھے تیس پڑھے آج اکرا جو ہے نا میرے کپڑے بنا رہی ہے رات بھی ہو گئی ہے یہ اس نے کل کہیں جانا ہے تو اسی وجہ سے یہ آج میرے سی کے دیری ہے کہ شاید وہاں پہ جا کے رکنا بھی پڑے ایک دو دن تو اسی وجہ سے یہ آج جو ہے نا میرے کپڑے سلائی کر رہی ہے میں یہ بنا رہی ہوں اکرا کے لئے سکن پالش کیونکہ اکرا نے جانا ہے باجی آئیشہ کی ساس کے گھر ہوتی ہے مطلب صلات التصویح آج والے دن کے اور جو اس نے کہا کہ مجھے سکن پالش بنا کے دیں اس کی وجہ سے نا ہم نے کہا کہ بھی جانا اس نے کہا مجھے کہ جانا باجی مجھے پہلے سکن پالش بنا کے لگوا دیں اور اس کے بعد جانا باقی کام آپ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ بھی آج میرے کمرے کے یہ حالہ تو بھی پڑے کام بھی نہیں کیا اس نے کہا کہ پہلے سب سے پہلے جانا آپ مجھے سکن پالش کروا دیں اور اس کے بعد جانا باد میں اپنا کام کرتی رہنا تو میں اس کے لئے جانا سکن پالش ریڈی کرتی ہوں چلیں لیو گائز اب جانا اس میں میں نے سب مٹیریل ڈال دی ہیں اب یہ میں اس کو مکس کرتی ہوں اور اپلائی کرتی ہوں اکرا کے فیس پہ تو اب یہ دیکھیں اکرا میں اپلائی کروا ہوں گے سکن پالش تو ادھے جانا میں نے اس کے فیس پہ سکن پالش بھی اپلائی کرتی ہے ویسے بعد میں جانا اس کے آئی برو وغیرہ بھی بنانے ہیں اور اپر لپس وغیرہ بھی بنانے ہیں اب جانا پندرہ سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں لگائے کو گائز دیکھیں گائز اب اکرا کے فیس پہ ریزلٹ ماشاءاللہ اور اس کے ہاتھ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں تک جانا میں نے اس کے سکن پالش لگائی ہے تو یہاں پر دیکھیں اتنا ہی ریزلٹ آیا ہے ماشاءاللہ اب میں جانا اس کے آئی برو بناتی ہوں یہ دیکھیں اس کے آئی بروز کتنے کتنے ہیں پھر اس کو سٹ کرتے ہیں اور اس کے اپر لپس بھی بنانے ہیں ماشاءاللہ ادھر جانا میں نے اکرا کا سارا کام فائنل کر دیا اس کے آئی برو وغیرہ بھی بنا لی ہیں اور سکن پالش بھی اکرا کی ہو گئی ہے اور ادھر جانا امی نے ہی مجھے جانا ساری جانا کمرے میں جھاڑو سفائی سارے برطن وغیرہ دھوکے دے دیئے کیونکہ مجھے ادھر ٹائم لگ رہا تھا تو امی نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ جو ہے اکرا کا تسلی سے کام کرو اور میں جو ہے آپ کو آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں جھاڑو بغیرہ بھی لگا دیا امی نے سفائی کر دیا اور کچھل میں برطن میں امی نے دھوکے رکھ دیا اور باہر سہن پر جانا تھوڑا تھوڑا سپانے تھا تو امی نے ویپر بغیرہ بھی لگا دیا جب تک اکرا تیار ہوتی ہے نا پھر جب اکرا تیار ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اسلام علیکم مائی یوٹیوب پینلی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو یہاں پر میں تیار ہو گئی ہوں میں نے نیو سوٹ پہن تو آج یہ والا سوٹ پہن کے جا رہی ہوں اور گلے میں میں نے نیک لیس وغیرہ بھی چھوٹا سا نا یہ لوکٹ وغیرہ یہ بھی میں نے پہن لیا ہے تو اب میں جا رہی ہوں سلا تصویر پر ادھر سے آؤں گی تو پھر میں آ کر باقی کا کام کروں کیونکہ بشرا کا بھی ایک کمیز میں بنا رہی تھی رات کو تو وہ تھوڑا سا رہتا تھا تو اسی کرنی تھی مجھے تو پھر میں واقسی پہ آ کے اس کے ترپائی بھی کروں گی اور اللہ حافظ تو ما شاء اللہ گائز اب میں آ گئی ہوں سلا تصویر پڑھ کے تو یہ دیکھیں ادھر سے مجھے خجوریں بھی ملی ہیں افتیاج کے لیے نا ویسے بھی سلا تصویر پہ جاتا ہوں ہر کسی کو تو ہوتا ہے روزہ پھر اس لیے نا سب کو خجوریں سے پیکٹ میں پیک کر کے نا پیٹ دے دیتے ہیں تو اب میں بشرا کا جو کمیز رہتا تھا مکمل کرنے والا آپ اس کی ترپائی بھگا رہا کروں گی اب اس سے مکمل کروں گی بھائی جمیل جہنا آ گئے ہیں باہر تو اکرا باہر گئی تھی اور یہ سبزی جو ہنا ان سے لے کے آئی ہے آج بھائی نا بینگن اور آلو لے کے آئے ہیں باقی مسالہ وغیرہ سب ان کی بائک پہ باہر ہے تو اکرا باہر سے بل لینے کے لئے گئی ہوئی ہے اب بھائی لوجہ یہ چیزیں لے کے آئی ہے ادھر اچھا تو گائی سب سے پہلے یہ ہے کہ میں بل بنا رہا تھا تو بل بنا لیے میں نے اب یہ کارپیاں ادھر رکھ رہا ہوں کیونکہ آج تقریباً تین ڈیٹ ہو گئی ہے تو مجھے نہ دو تین تک بل بنا کے لوگوں کو باتنے ہوتے ہیں پھر پیسے دیتے دیتے ان کو دس تاریخ تک یعنی کہ کمپلیٹ کرتا ہوں میں ان سے لیتے ہوئے اور پیچھے جو دیتے ہوئے تو دس تک مکمل ہو جاتے ہیں ویسے بھی تو عید آگئی ہے نا اس ڈیٹ میں یکم سے دو میں تین میں جیسے وصولیں ہوتی ہیں تو عید آگئی ہے تو عید پہ سب کو لازم اور سب سے پہلے عید سے پہلے دینے ہیں میں نے اور ادھر سے ملیں نہ ملیں کوشش تو پوری ہوتی ہے وصولی پوری ہو جائے مگر یہ ہے کہ یہاں سے نام بھی ملے تو وہاں پورے کر کے دینے ہوتے ہیں کیونکہ ہر بندہ یہی آس امید لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بھائی دودھ والے آئیں گے تو ہمیں ان سے پیسے ملیں گے ہم نے عید کے لیے کچھ لینا ہے کچھ خریدنا ہے بچوں کے لیے اپنے لیے سب کے لیے ساز ہے دودھ بیٹھیں تو ان کو ٹیم پیسے دینا ہمارا فرض ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے ابھی رمضان کا ایک عشرہ دو عشرے گزر چکے ہیں آخری عشرہ ہیں تو چند دن بچے ہیں تقریباً آج تیس روزے تھے تو چھ سات روزے بچے ہیں اس کے بعد رمضان کی الویدہ ہو جائے گی تو آگے پھر زندگی کی بات ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پھر گیارہ مہینے کے بعد قسمت جس کی ہوگی پھر وہ رمضان دیکھے گا اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمر دے اور یہ ہے کہ خوشیاں بھی دے اور آنے والا رمضان بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی لمبی عمر کرے اس کے ساتھ کے ہماری بھی لمبی عمر کرے اور جتنے بھی دن رمضان کے بچے ہیں اس میں یہ کیجئے گا میری بہنیں بھائی جتنے بھی بوڑے بزرگ جو بھی ہیں یہی کیجئے گا جو آخری عشرہ اس میں جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے نیک خواہشات کی تمنا کریں مجھے امید ہے کہ جو صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں صبح کے ٹائم جیسے صبح نماز پڑھنے کے بعد درود پاک کچھ بھی ایسی تسبیح کر کے پھر اللہ سے جو بھی مانگیں سچی نیت سے اور تہہ دل سے اور مانگیں وہ جو جائز ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرماتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجئے سب کے لئے سب مسلمانوں کے لئے ہم بھی دعا کرتے ہیں یہ نہیں کہ ایک کے لئے دعا کرتے ہیں پوری یوٹیوب فیملی کے لئے خاص طور پر دعا کرتے ہیں اور باقی جتنی بھی دنیا پڑی ہے سب دنیا میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں سب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اور میرا یہی ہوتا ہے کہ صبح اکرہ کو بھی میں یہی بولتا ہوں کہ جب تلاوت کرلو نماز پڑھلو تلاوت کرلو اس کے بعد بشرا فوضیہ صاحب جیسے ہی نماز پڑھ کے تلاوت کرتے ہیں تو اس کے بعد میری یہی ان کو ایک تاقید ہوتی ہے کہ آپ جہنا لازم میں جب دعا کرتی ہو تو سب کے لئے دعا کیا کرو پہلے دوسروں کے لئے مانگو پھر اپنے لئے مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دوسروں کے لئے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے تو کسی دوسرے کا خیال رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا بھی خیال رکھے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے خوشیاں دے خوشی عمری زندگی دے تو اس طرح زندگی جو ہے نا گزر رہی ہے اس کا پتہ نہیں چلنا ہم کہتے ہیں کہ بس کل جو ہے نا تیس وار روزہ ہے یا چوبیس وار روزہ ہے پچیس وار روزہ ہے اس طریقے سے ہم گنتی کیے جا رہے ہیں حالانکہ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہماری زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں تو اتنی جلدی سے زندگی کے دن گزر رہے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں چلنا تو جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے نیک خواہشات کی تمنہ کیجئے گا جتنا ہو سکے نیک کام کیجئے اور اچھے کاموں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اس کے علاوہ امید ہے کہ آپ لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے اور جتنے بھی بچ رہے ہیں تو یہ بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ سب لوگ چھے ہیں یا ساتھ ہیں یہ بھی روزے لازمی رکھے گا کیونکہ نصیب والوں کو یہ دن ملتے ہیں تو اس کے علاوہ باقی گیارہ مہینے پڑے ہیں وہ آپ کے یعنی کہ انجوائیمنٹ کے کھانے پینے کے سب کچھ کرنے کے تو اس لئے کہہ رہا ہوں بار بار یہ پانچھے جو روزے بچے ہیں لازمی رکھے گا اور اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں کو اللہ تعالی نے اولاد نہیں دی تو اللہ تعالی ان کو نارینہ اولاد عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفای کاملہ عطا فرمائے جو یعنی کہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی ان کی پڑھائی میں کامیابی عطا فرمائے جو حفظ کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو حفظ میں کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں ہر وقت کرتا ہوں یہ نہیں کہ صرف اپنے لئے مانگتے ہیں سب کے لئے مانگتے ہیں میری عادت ہے شروع سے میں سب کے لئے پہلے مانگتا ہوں پھر اپنے لئے مانگتا ہوں تو اس کے علاوہ تو لاسٹ میں سب مسلمان بھائیوں اور یوٹیوب فیملی کے لئے دعا کرنے کے بعد میں سب یوٹیوب فیملی کا شکریہ عادت کرتا ہوں تہہ دل سے کہ آپ لوگ کی سپورٹ سے ہمیں کامیابی ہوئی ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور آپ کے ہی تعاون سے آپ کی دل جوئی سے اللہ تعالی نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آگے بھی آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں ہمیں کامیٹس نہیں آتی ہیں ہاں ہم کامیٹس کا جواب شاید نہیں دے پاتے تو اس وجہ سے آپ لوگ مائن کرتے ہو یا جو بھی ہے تو کوشش کیجئے گا ہمارے ویلوگ میں جو جو ہمارے ویلوگ کو دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں ہمیں کامیٹس لازمی کیا کریں شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں جہاں مجھے اندازہ جن لوگوں نے ہمیں سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے وہ ہمیں کم دیکھ رہے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ہمیں لازمی دیکھا کریں اور پورا ویلوگ دیکھا کریں دوسرا یہ کہ جو ہے اچھا تو اب یہی ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیا کریں اور ہم آپ کے لئے کرتے ہیں تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی آگے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اور دوسرا یہ میں نے چائے بنوائی تھی اور یہ چائے جو نا بنا کے لائیں کیونکہ سارا دن تو روزہ ہوتا ہے روزے کے ساتھ پھر شام کو پانی پی کے پورا دل بھر جاتا ہے گنجاش نہیں ہوتی خجوریں وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں تو اس وجہ سے نا کھانے کا دل کرنی رہا تھا تو میں نے کہا ایک آپ چاہے بنا دو چاہے بنا دی تو ابھی میں چاہے پینے لگا تھا تو میں نے کہا پہلے بھی لوگ کا اینڈ کر دوں تو آپ لوگ اسے کچھ باتیں شیئر کر دوں تو اس وجہ سے نا آپ سے شیئر کرنے کے بعد میں نے یہ چاہے کا کپ اٹھایا کہ ابھی میں چاہے پی رہوں لاث میں یہی ہے کہ آپ لوگ ہمیں کمینٹس لازمی کیجئے گا لازمی کیجئے گا اور آپ لوگ سپورٹ کا شکریہ تھنکیوالا حافظ